اس وقتی بڑی خبر یوکرینی سینہ کا زیپریڈیا ریجن میں ایک بار پھر بڑا حملہ زیپریڈیا کو روسی قبضے سے آزاد کرانے کی جنگ جاری ہے روسی سینہ کے کیمپ اور ہتیاروں کے گردام پر حملہ کیا گیا ہے یوکرینی حملے کے بعد ایک کے بعد ایک کئی دھماکیں ہوئے ہیں روس کرس کا بدلہ لے رہا ہے کرس کے بدلے کے روپ میں روس نے یوکرینی ایبیس پر حملہ کر دیا ہے روس نے لوکیشن کی جانکاری نہیں دیا ہے لیکن دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کے ایک سکھوئی 24 کو نشٹ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ تین ہیلیکاپٹر بھی خاک ہو گئے ہیں اس میں ایک ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹر تھا اور دوسرا ایم آئی سیونٹین سومی میں بھی روس نے یوکرین کے دو ہائی ماس کو نشٹ کر دیا ہے سومی میں ایمل آر ایس سے بھی حملہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ اسکندر مسائلوں کا بھی روس نے استعمال کیا ہے روس یوکرین میں تینات اے ڈیفنس کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے دو دن پہلے پیٹریوارٹ اے ڈیفنس کے رڈار کو نشٹ کر دیا گیا تھا یوکرین میں ایک آئی 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 ایم آئی ایس ٹی اے ڈیفنس بھی برباد ہو گیا ہے روس کے حملے میں ایک ایس وان ٹونٹی فائی آنٹی اے کرافٹ سسٹم کو بھی نشٹ کر دیا گیا کرسک میں یوکرینی سینا ہر بیتر دن کے ساتھ کافی اندر گھستی چلی جا رہی ہے تمام کوششوں کے باوجود روسی سینا یوکرین کو روکنے میں ناکام ہو رہی ہے ایسے میں اب پوتین اور ان کی سینا نے نئے پلان پر کام کرنا شروع کر دیا ہے روسی سینا نے اب کیو پر قبضے کی جنگ چھیڑ دی ہے اس کے لئے کیو پر اتر کوریا کی مسائلوں کی برسات کی جا رہی ہے اتنا ہی نہیں کیو پر چڑھائی کرنے کے لئے پوتین کے آدیش پر بیلاروس نے بورڈر پر اپنی ایک تہائی سینا بھیج دی ہے یہ وہ سینا ہے جو کسی بھی وقت یوکرین میں داخل ہو سکتی ہے روسی سینا کا کورسک پرتیچوٹ شروع ہو گیا ہے وہی پرتیچوٹ جس کی آشنکت روسی سینا نے اب یوکرین کی راجدھانی کیو کو جلانا شروع کر دیا ہے کیو میں اسکندر اور اتر کوریا کی مسائلوں سے تابر توڑ ویس وورڈ شروع ہو گیا ہے چومیس گھنٹے کے اندر روس نے یوکرین میں کئی موچوں پر بریشارٹ اپناڈاری سب سے خاطہ خملا کیو میں ہوا روسی سینا نے کیف پر صبح صبح اتر کوریا کی ملیسٹک مسائل کے این 23 سے حملے کی کئی این 23 سے حملے کے بعد روس نے یوکرین کی راجدھانی پر اسکندر مسائلوں سے بجر پات کیا کیپ میں روسی سینا نے 20 سے زیادہ مسائلیں دا گیا ایک کے بعد ایک کئی دھواکے ہوئے کئی امارتوں میں آگ لگ گئے خیرسون میں روس نے کئی ایسٹھٹی ایٹھ روس مسائل سے دھواکہ کر یوکرینی سینا کے ٹھکانے کو تہس نہس کر دیا دوریس میں روس نے بھی شاڑ حملہ کر یوکرینی سینا کے ایک ٹھکانے پر قبضہ کر لیا دیپرو پیترو وزک پہ روس نے یوکرین کی پاور سٹریشن کو تبہ کر دیا روسی سینا نے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اسکندر مسائل KN23 مسائل KH38 Fav3000 Fav500 اور سیو 34 یہ وہ ہتھیار ہے جس سے روسی سینا نے صبح صبح یوکرینی شہروں کا سنگھار کیا روس کے حملوں کی وجہ سے یوکرینی کے انرجی سیکٹر کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا یوکرینی کے کئی علاقوں میں بلیک آؤٹ روسی حملوں کی وجہ سے یوکرینی کے آدھے سے زیادہ انرجی ٹھکانے دھست ہو چکے حملوں کی وجہ سے یوکرینی کی 9 گیگا وارڈ بجلی بنانے کی کشمتہ ختم ہو گئی بھیشڑ حملوں کے ساتھ ہی پوتن نے کیپ پر قبضے کے لیے بیلاروس فرنٹ کو بھی کھول دیا پوتن کے آدھے پر بیلاروس کی ایک دہائی سینا یوکرینی بارڈر پر پہنچ چکی یہ سینا یوکرین کے اندر کسی بھی وقت داخل ہو کر تباہی مچانے کے لیے تیار